اسلام علیکم ویوورز ڈراما سیریل کفارہ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سالار اب بہت پریشان ہوتا ہے وہ ستارہ سے بات کرنا بھی بند کر دیتا ہے تو سبا اس کے پاس آتی اور اسے پریشان دے کر کہتی ہے سالار تم کیوں پریشان ہو رہے ہو تم ستارہ کو یوں قیلہ کیوں چھوڑ رہے ہو اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ڈیڈ اور موم ستارہ کو ٹراب کریں اور اس ستارہ کو تم سے دور کرنا چاہتے ہیں تو تم اس ستارہ کی فاتت خود کرنی چاہیے اور ہر قدم تو اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ سب اس اکیلہ دے کر یوں نقصان نہ پہنچا سکیں تو سالار کہتا ہے سبا میں نے ستارہ کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی اور اسے کتنا منع کیا کہ اسے ڈیڈ کے انجیو کی جمعیداری نہیں لینی چاہیے ڈیڈ کے اسی کام کی وجہ سے اسے ظاہرہ مرزا ستارہ کے خلاف ہو چکی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ستارہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو سبا کہتا ہے کہ ستارہ کو تم سے پوچھ کر اتنا بڑا فیصلہ کرنا چاہیے تھا تو سالار کہتا ہے وہ اسی لئے کہ شاید اب ستارہ بہت بہادر بن چکی ہے اور اسے میری ضرورت نہیں رہی تو سبا کہتا ہے سالار تم جلدوازی میں کوئی بڑا قدم مت اٹھانا میں ستارہ سے بات کر کے اسے سمجھاؤں گی تو سالار کہتا ہے کہ نہیں سبا تم اسے کچھ مت کہنا وہ جیسا چاہتی ہے اسے کرنے دو تاکہ اسے بھی تو میری احمد کا اندازہ ہو سکے کہ میں اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچ سکتا اور ویسے بھی اب میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا میں بھی تو دیکھوں وہ میرے بنا کیا کر سکتی ہے اور اپنی حفاظت وہ کیسے کر سکتی ہے میرے بنا دوسری طرف ستارہ کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ جو بھی زہیب اور کرن کے ساتھ ہوا ہے وہ سلمان نے کیا ہے جس کے بعد وہ سلمان کو کال کر کے کہتی ہے سلمان میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس حد تک چلے جاؤگے تو سلمان کہتا ہے تم جانتی ہو ستارہ کہ میں اپنے دشمنوں کو نہیں معاف کرتا جو کچھ زہیب میرے ساتھ کر چکا تھا اس کے بعد میں اتنی آسانی سے اسے معاف نہیں کر سکتا تھا اس بار تو زہیب سالار کی وجہ سے بچ گیا لیکن اگلی بار تو سالار بھی تمہاری اور زہیب کی مدد نہیں کر سکے گا تو ستارہ کہتے ہیں تم جانتے نہیں ہو مجھے تم مجھے پہلی والی ستارہ سمجھ رہے ہو لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں تو سلمان کہتا ہے کہ تم مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتی تم میرا کچھ نہیں بگار سکتی تم صرف باتیں ہی کر سکتی ہو لیکن اگر تم سالار کو چھوڑ دو تو اس سے پہلے کہ سلمان اپنی بات پوری کرتا ستارہ غصے سے کہتی ہے کہ تمہاری سوچ آج بھی ویسی کی ویسی ہے تمہیں کہہ لگتا ہے کہ میں سالار کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور اگر میں نے سالار کو تمہاری یہ بات بتا دی تو پھر سوچو کہ تمہارے ساتھ وہ کیا کرے گا یہ کہہ کر ستارہ فون بند کر دیتی اور سلمان ستارہ کی بات سن کر حیران رہ جاتا ہے دوسری طرف سالار اب ستارہ کو بہت اوائیڈ کرنے لگا اور ستارہ جب بھی اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے سالار اس کی بات کا جواب نہیں دیتا اور سالار ایسا ریاکٹ کرتا ہے جیسے ستارہ اس کے سامنے موجود ہی نہ ہو ستارہ کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور اسے سالار کا رویہ بہت تکلیف دیتا ہے کیونکہ آج تک سالار نے کبھی ستارہ کو اس طرح وائد نہیں کیا رمیشہ سالار نے اسی اتنی حمد دی اور پیار دیا کہ اب ستارہ کو سالار کی اس رویہ قیادت ہو چکی تھی اسی لئے اب وہ سالار کا رویہ دے کر بہت دکھی ہوتی ہے کہ سالار کو کیا ہو گیا ہے سالار تو اسے محبت کے دعوے کرتا تھا اور اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنے کے وعدے کرتا تھا تو اب سالار کی محبت کہاں گئی کیا آپ سالار کے دل سے ستارہ کی محبت ختم ہوتی جا رہی ہے ستارہ بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ سالار کا رویہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ جس طرح آج تک سالار نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا اور اسے اتنی محبت کی ہے تو اب اگر سالار نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو ستارہ کیا کرے گی ستارہ کو اب جا کر سالار کی محبت کا احساس ہونے لگا ہے جب وہ اسے نظر انداز کرنے لگا ہے اور دوسری طرف سالار بھی ستارہ سے اس طرح کا بیہیف کر کے خوش نہیں ہے کیونکہ وہ ستارہ صرف سچی محبت کرتا ہے اور ستارہ کو وائٹ کرنا سالار کے لئے بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے تو آپ سب کو کیا لگتا ہے ستارہ اور سالار کے درمیان سب ٹھیک ہو پائے گا یا پھر ان دونوں کا رشتہ طاہر سکندر کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا اس کہانی میں کون سا نام اوڑائے گا اور آپ سب اس ٹرامے کا اینڈ کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز پاس آنی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ